اسلام علیکم دوستو ہاو آ رہے ہو آج جی میں اپنا درخت کھار بگا رہے ہیں دیکھو یہ جامن کا درخت ہے اور اس کو خاد دالی جارہی ہے بہت ہی پیارا درخت ہے یہ دیکھیں آپ کیمرہ مین سے ریکویسٹ آگے آکے دکھا دے یہ جی اس کو خاد ڈالی جارہی ہے یہ ہے اس کی خوراک جو کہ اس کو ہر مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد ڈالی جاتی ہے جس کی ویسے یہ گروہ کرتا ہے جی تو اب ہم جو ہے وہ امرود کے درخت کو خاد ڈالنے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس کو پہلے مکس کر لوں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں موٹے موٹے بنے ہوئے ان کو میں مکس کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ مین سے ریکویسٹ اس کو خاد ڈالی جائے گی یہ دیکھیں جی مکس کر رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کے اب اس کے جو ہے وہ اس کو خاد ڈالی جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ بہتی جو ہے وہ گروہ کریں گے پودے اس سے انشاءالل یہ امرود کا پودا ہے یہ امرود کا پودا ہے تو دوسرا دوسری سائیڈ پر کھڑا ہوا اس کو بھی تھوڑی دیر تک خاد ڈالتے ہم جائے لو جی اس کی خاد کمپلیٹ ہے تھوڑی در بعد ان کو پانی لگے گا جی تو دوستو یہ دوسرا امرود کا پودا ہے جس کو خاد ڈالنے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس کو پھر مکس کر رہا ہوں اور یہ اس کو میں خاد ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے جی بیسکلی یہ پودے بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں جب تک ان کو خوراک اور کھانا وغیرہ وقت پر نہ دیا جائے تو یہ بھی مرجا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو جو ہے اس کی یوں کہلیں کہ اس کو ایک طرح کی خوراک ہی دے رہا ہوں تھوڑی دیر تک ان کو انشاءاللہ پانی دیا جائے گا تو اسی وجہ سے یہ پودے گروہ کر رہا ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ آگے تک دکھائے اب ان کی نیشنمہ بے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ پودے ہمیشہ گروہ کرتے رہیں ان کی خوراک کا خاص خیال رکھتے ہیں وقت پر ان کو پانی لگا جاتے ہیں وقت پر ہی ان کو کھا دیں وغیرہ ہم فراہم کرتے رہتے ہیں جس کی ویعے سے یہ بہت اچھا اس سے رسپونس بھی ہمیں ملتا ہے کافی اچھا فل اس کو لگ جاتے ہیں دوستو اب ہم اورنج کا جو درخت ہے مالٹے کا درخت ہے اس کو کھا ڈالنے جا رہے ہیں اور بہت ہی اچھے سے گروہ کرنے ہیں میرا اپنا یہ باغ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھا ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی نشنماد جاری ہے اب تک تو مزید آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اپنا ہمیں پھل بھی لگیں گے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو پانی اور خوراک دی جائے یہ میرا اگ پودا ہے اور دوسرا یہ بھی اورنج کا درخت ہے پھل بھی گندم کی فاصل ہے اس لئے یہ تھوڑا سن اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی تھوڑی سی سفائی کرنے والی یہ مجھے لگتا ہے پھلو میں ہاتھ سے کوشش کرتا ہوں اس کو جو ہے یہ ہٹا دوں ایک منٹے ایک منٹے اصلا میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اس کے تو کانٹوں کی ویسے یہ تھوڑی پرابلم ہوتی ہے ہاتھوں کو لگتے بھی ہیں جی میں اس کو اب خات ڈالنے جا رہا ہوں اس کو بھی یہ دیکھیں تو اس کو خات ڈالنے ٹھوڑی مشکل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ ساتھ میں ایک اور جامن کا بڑا درخت ہے جو کہ انشاءاللہ اس اس رفع جو ہے اس کو جامن بھی لگنے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے جی تو یہ دیکھیں میں نے تمام درختوں کو جو ہے وہ خات ڈال دی ہے تو اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ ویو دکھا دوں کترے خوبصورت درخت ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں یہ درخت یہ اورنج کا درخت ہے یہ ساتھ میں جامن کا درخت ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور اورنج ہے یہ آگے دو امرود کی درختیں ہم ساتھ میں آگے ایک بیری بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی جی تو دوستو اب ہم جو ہے اپنے درختوں کو پانی ڈالنے کی پہری کریں گے آپ کے سامنے میں جا کے بالٹی جو ہے وہ فل کروں گا پانی سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ہم اس پانی کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے درختوں تک اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کے سامنے ان درختوں کو پانی ڈالیں گے چلیے پانی بھرتے ہیں جی جی تو دوستو ہم جو ہے ان درختوں کو پانی لگانا جا رہے ہیں آئیے آئیے دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا پانی اس کو اس کو جو ہے وہ ڈالنا جا رہے ہیں تھوڑا سا پانی ہم اس کو ڈالنا جا رہے ہیں یہ تیکھ سکتے ہیں آپ یہ لیں جی ٹھیک ہے جی بہت ہی اچھے ہو گیا اب آگیا جو بھی آگیا جی تو دوستو اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس درخت کو بھی ہم نے پانی بے دیا ہلکال کبھی پانی دے رہے ہیں پھر انشاءاللہ ان کو دو دو تین تین باکس جو ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک درخت ہے جی 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 تو اس درخت کو بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اب یہ ہمارا مرود کا درخت اس کو پانی ڈال لیں گے جی جی تو دوسرا مرود کا درخت ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ پانی ڈال لیں جی تو دوستو ہم نے ان سارے درختوں کو جو ہے وہ پانی ڈالا پہلے ان کی جو ہے وہ ہم نے گوڑی کی تھی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کھا ڈال لیں ان کو تمام کو اور اب جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ان کو پانی ڈی ہے ہم نے اور بہت زیادہ تھک چکے ہیں اب آپ سے نیکس کسی اچھی ویلوگ کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ